اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہت زیادہ تک و دو کے بعد میری ملقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہم سیشن کورڈ میں گئے وہاں سے پرمیشن ملی پھر نیم ملقات کرنے دی گی ہم کنکٹرمٹ اف کورڈ میں گئے پھر اس کے بعد ہائی کورڈ میں گئے اور ہائی کورڈ کے آرڈر پر پھر ہماری ملقات کی پرمیشن ہوئی میں آج خان صاحب سے ملا موجودوں بعد کیونکہ پہلے اکثر اور بیشتر جب جدے سے ملقات ہو جاتی تھی لیکن خان صاحب پہلے سے زیادہ بھی اس وقت وہ طاقت وار ہے پہلے سے زیادہ ہے وہ اپنے افکار نظریات اور راہ پر وہ ڈٹھا ہوا ہے ان پر ایمان اور باور یقین رکھتا ہے پہلے سے زیادہ خدا پر ایمان میں اضافہ ہوا ہے اللہ پر توقل بڑا ہے حمد بڑی ہے شجاعت بڑی ہے بہادری بڑی ہے اور امید بھی بڑی ہے وہ اس جدوجود کو آزادی کی جدوجود کہتے ہیں اپنے وطن کو اس طرح سے بنا دے کہ ہر کوئی آزادی اظہار جتنے بھی اس کے بنیادی انسانی حقوق ہیں اقائد کی اظادی ہے اظہار اور بیان کی اظادی ہے سری مومنٹ کی اظادی ہے جتنی بھی اظادیاں ہیں لوگوں کو ملیں ہمارے عدلیہ اور ادارے باوکار ہوں ہماری پارلیمنٹ باوکار ہوں وہاں جو لوگ بیٹھے ہو ہوں وہ عوام کے حقیقی نمائندے ہوں پیسوں کے ذریعے کرپشن کے ذریعے فساد کے ذریعے زبردستی لوگوں کو ڈرا دھمکا کر وارڈ لے کر پارلیمنٹ میں نہ جائیں دھاندلی کے ذریعے نہ جائیں آزاد کرنا ہے تمام اداروں کو آزاد کرنا ہے اور یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے وطن کی آزادی کی وطن کو اس کا وہ جو مقام دنیا کے قوام اور ممالک میں نے دی اس مقام تک پہنچانے کے لیے تو بہت وہ پر امید بھی ہیں ماشاءاللہ انہیں جو کچھ بھی اچھے کنڈے اختیار کیے جاران کے خلاف اور کوشش کی جاری ہے کہ ان کو ڈرا دیں دھمکا دیں پریشان کریں وہ انہیں پریشان دنے والے نہیں ہیں بلکہ پریشان کرنے والے خود پریشان ہو رہے ہیں وہ گولیاں ان کو ماری کی وہ نہیں ڈرے جیل میں لایا گیا نہیں ڈرے اور کہتے تھے کہ دو دن بھی جیل میں نہیں گدار سکے گا وہ بہادر انسان ہے خدا پر مضبوط ایمان رکھتا ہے اللہ پر توقع رکھتا ہے اور آخری بات جو ہی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پیغام دے دینا کہ ہم آزادی کے لیے اٹھے ہیں یہ آزادی کی جنگ ہے یہ الیکشن یہ وہ الیکشن ہے جو بطن کو آزاد کرے گا غلامی سے نجات دلائے گا غیروں کے غلام بن کے رہنا یہ قرآن کے خلاف ہے صرف غلامی اللہ کی اور کسی کی غلامی نہیں ہے بندہ صرف اللہ کی اور کسی کا بندہ نہیں ہے لہٰذا وہ قرآن کا انہوں نے جو مطالعہ کر رہے ہیں قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میری نالج میں بہت اضافہ ہو رہا ہے تو انسان جب جیل میں جاتے ہیں وہ سیکھتا ہے کہتے ہیں مجھے اللہ نے توفیق دی ہے سوچنے کی فکر کرنے کی مطالعہ کرنے کی پڑھنے کی زندگی اتنی انگامہ خیز تھی کہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا مطالعہ کرنے کی موقع نہیں ملتا اللہ چاہیے تھا الحمدللہ عبادت کا بھی بے تین موقع ملتا ہے قرآن کی تلاوت کا موقع ملتا ہے کہتے ہیں تین بر قرآن ختم کیا ہے اس طرح سے پھر اب بکیتہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ اور مفاہین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں یہ ایک انسان ہے جو جیل میں آنے کے بعد خوفزدہ نہیں ہوا اس کے پلٹ لیٹس جیو ہنا وہ نیچے نہیں گئے ہیں اور وہ بیمار بھی نہیں ہوئے الحمدللہ جیل میں آنے کے بعد وہ صحت مند ہیں الحمدللہ صحت مند ہے بظاہر تو ڈٹے ہوئے ہیں اور مجھے بھی خوشی ہوئی ہے کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں کٹھے کھڑے ہیں جس جگہ کے اوپر وہ شخص تلے رہے بادو رہے شجاہ ہے اپنے وطن کے ساتھ باوفا ہے اپنی قوم اور ملت کے ساتھ باوفا ہے تو الحمدللہ ایسا شخص کی بریت احمر ہوتا ہے وہ پاکستان کے عوام کو ایک قوم بنانے کا سفر جوانہ جاری کی ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے ہمیں شیعہ سنی کی تفریق میں ڈالا گیا علاقائیت لسانیت مہاجر سندھی بلوج پشتون پنجابی سرائکی ٹکڑوں میں بانٹ گئے نفرتیں پیدا کی گئیں تاکہ ہمیں ایک قوم نہ بن سکیں اور ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ کر ہم پر مسلط ہوا جائے عوام کی جو سشل پاور ہوتی ہے سوسائٹی کی اس کو کچلا گیا ہے اب قوم کھڑی ہے گدشتہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال اپریل سے ڈٹی ہوئی ہے جتنا ظلم ہوتا ہے جتنی زیادتی ہوتی ہے جتنے اچھے اتکندے اختیار کی جاتے ہیں اتنے ہی پاور کا مسجد کرنے والے ننگے ہو رہے ہیں اور اتنے ہی خان صاحب کی پپلریٹی میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کے اندر وہاں پارٹی سے بھی بالتہ رہے ہیں لوگ اس سے محبت کر دیں اللہ نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور محال سالح انجام دیئے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی مبدت کو پیدا کر دیتا ہے جو کہے ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں ہے آزادی کی بات کرے حریت کی بات کرے شجاعت اور بہدری کی بات کرے تو ایسا شخص واقعاً پاکستان کی سرزمین پر آپ جانتے ہیں کہ لیڈروں کو آپ جانتے ہیں پاکستان کے جو لیڈر ہیں سارے کے سارے ان کے حلیوں سے آپ واقع ہیں تو شکر خدا ہے کہ اپنی قوم اور ملت اس شخص کے پیچھے کھڑی ہوگی ہے جو اس قابل ہے کہ اس پر اعدمات کیا جا سکے دیکھیں پاکستان کے اندر قانون کے گمرانی ہے ہر وہ فورس جو لا قانون پھیلاتی ہے اس سے ازادی ہے پاکستان کے اندر آئین کی قمرانی جیئے قانون کے ملداری ہے آئین کو جنر جہر خمار بنن سے آزادی عالمی قوتوں سے آزادی ان کے ہمارے عمون میں دخالت سے آزادی ہم ان کے ساتھ لگے ہم نے پاکستان کو تباہ برباد کی ہے پہلے ٹوٹا ہے اب باقی مندہ پاکستان دیکھیں جنگ کی حالت پیش کر رہے تباہ برباد ہے معاشی طور پر سیاسی طور پر بوران ہے سیکیورٹی کے مشکلات اور مسائل ہیں جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ان سب سے آزاد ہوں تاکہ پاکستان کے عوام تیہ کریں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے پاکستان کے عوام تیہ کریں کہ ہماری منزل کیا ہے راستہ کیا ہے ہم نے ادھر جانا ہے نہ یہ کہ ہمارے لئے باہر سے تیہ ہو جائے اور وہ فیصلہ کریں اور ہم جناب ان کے غلاموں کی طرح سر جگاگز پر عمل کریں میرے خیال میں نہ یہ قرآن اجازت دیتا ہے نہ سنت نہ انبیاء نہ ہمارے شہدہ اور وہ عظیم لوگ جو ہمارے پیشوروں تھے کوئی بھی نجازت دیتا کہ ہم غلامی کی طور گلے میں ڈال کر سر جکا کر ان ظالموں کے پیچے چلیں جو غزہ کے بچوں کے قاتل ہیں امریکہ غزہ کے بچوں کا قاتل ہے اسرائیل غزہ کے بچوں کا قاتل ہے اس نے کہا تھا ہم اسیل کو تسلیم نہیں کریں گے امریکہ کو کہا تھا کہ آپ غلامی قبول نہیں کریں گے آج آپ دیکھ لیں غزہ میں کون قاتل ہے تیس ہزار کے قریب بچوں کا عورتوں کا اور مردوں کا بے گناہوں کا قاتل اسرائیل اس کے ساتھ ہم سباتیت وقت قائم کرنا چاہتے تھے جو قاتل ہیں اور امریکہ جو اس کو اسلحہ بیج رہے جاز دے رہے توپیں دے رہے سب کچھ دے رہا اسلحہ اور امریکی کمانڈر کنٹرل سلٹر واہ بنا ہوئے ہیں غزہ کے لوگوں کو مارنے کے لیے ان بچوں اور جو کو مارنے کے لیے تو ان سے آزادی عرب کمیران ان کے غلام ہیں دیکھیں سب مجھ رکھتے ہیں کہیں باوجود ان کے ہاتھ پر دے ہوئے کہدیوں کی طرح ہیں وہ غلام ہیں وہ امریکہ کے مقابلے میں غزہ کے مظلموں کی امید نہیں کر سکتے اس لیے آزادی وسیب مانا رکھتی ہے اور انشاءاللہ ہم آزادی کے سفر میں اکٹھے ہیں اور خون کے آخری قطرے تک آخری ساس تک اس راستے میں جلتے رہیں گے شکریہ دیکھیں کہا یہ انتخاب آزادی کے لیے یہ انتخاب آزادی کی جدد جوز کا حصہ ہے لہٰذا اس انتخابات پر پور شرکت کرنی ہیں نہیں ڈرنا ہے ووٹ ڈالنا ہے یہ مرحلہ ہے ان لوگوں کو مایوس کرنے کا جو مایوس کرنا چاہتے تھے عوام کو کہ خان کے اوپر پر بندیاں لگا دی گئی ہیں جیل ڈال دیا گیا ہے بلہ چلا گیا ہے فلان چلا گیا ہے تاکہ لوگ مایوس اور ووٹ نہ ڈالیں نہیں نکلنا ہے مایوس کرنے والوں کو مایوس کرنا ہے اور یہ آپ کہیں نہیں قانونی حق ہے پاکستان کے عوام کا حق کے انتخاب یہ جیسے right to live ہے نا یہ حق کے انسانوں کا حق کے انتخاب بھی ان کا right ہے لہٰذا اس سے کوئی ان کو نہیں چھیل سکتا نکلے گڑوں سے باہر ووٹ ڈالیں اور اور ظلم کی دیواروں کو دھکا اور دیں انشاءاللہ یہ دیوار کرنے والی ہے دیکھیں بات سنیں ہم اکٹھے ہیں یہ سفر ہمارا گٹھا ہے بیانی ابر ہم نے اکٹھے سائن کی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ راستہ عزت کا راستہ ہے اور پھر قربانی دینے کا راستہ ہے ہم کربلا والوں کے ماننے والے ہیں ہم قربانی دینے میں سب سے آگے ہوں گے موسیقی